دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیسے ہمارا تیجس مارک 2 فائٹر اے کرافت تیجس مارک 1 فائٹر اے کرافت کی ڈیویلمنٹ کے آدھے ٹائم میں ہی ڈیویلپ ہو جائے گا جانے کہ یہ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبر آئی ہے بھی ایسی آل دورہ بنائے گئے لائٹ جوڈیلٹی ہیلیکاپٹر کو خریدنا نہیں چاہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے لیے کوئی نیا ہیلیکاپٹر بنائے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تیجس مارک 2 اے کرافت کے بارے میں دوزر ایک سے لے کر دوزر سولہ تک تیجس مارک 1 پروگرام میں بہت ساری پرابلم ساتھی رہی ہیں اس میں اس کی ڈیویلمنٹ میں بہت ساری پرابلم سائی ہیں اس فائٹر اے کرافت کے فرسٹ فلائٹ کے بعد اپنی پہلی سکوارڈرن میں سامل ہونے تک اس کو پندرہ سال لگ گئے اور اسی لانگ ڈیویلمنٹ سائیکل کے کارن اور ٹیسٹنگ سائیکل کے کارن بہت سارے ایوییشن ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ایچیل کے پاس ایسی کیویبیلٹی نہیں ہے کہ ہم تیجس مارک 2 فائٹر اے کرافت کو سامل پر ڈیویلپ کر سکیں اور سب ہی کا یہی ماننا ہے کہ تیجس مارک 2 فائٹر اے کرافت میں بھی تیجس مارک 1 اے کرافت جتنا ہی ٹائم لگ جائے گا لیکن تیجس مارک 1 پروگرام جیسے ہمارے تیجس مارک 2 پروگرام میں ٹیکنالوجی ڈیمنسٹیٹر یا پروٹائیپ وحکلز نہیں بنایا جائیں گے اس میں سیدھا فائٹر اے کرافت کو ہی بنایا جائے گا اور سب سے پہلے لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن والے اے کرافت بنائے جائیں گے اس میں جو پہلے اے کرافت بنائے جائیں گے وہ انیشل آپریشنل کلیرنس والے ہوں گے اور اس کی پہلی فلائٹ 2022 تک کہی جا رہی ہے کچھ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی پہلی فلائٹ 2022 میں ہو سکتی ہے کمیٹر سیمولیشن کے آج جانے کے ساتھ اے ڈی اے کو اس فائٹر اے کرافت کو ڈیویلپ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی ہے انہوں نے کمیٹر سیمولیشن کی مدد سے اس فائٹر اے کرافت کے ڈیزائن کو پرفیکٹ کر لیا ہے جس سے اس کے ڈیزائن کی ٹیسٹنگ کو لے کر جو خرچہ اور سمی لگنا تھا وہ کم ہو گئے ہیں اور جو اس اے کرافت کے بیسک فلائٹ کریکٹرسٹک تھے انہیں بھی پہلے ہی ٹیسٹ کر لیا گیا ہے اور انہیں الگ سے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہیں ایچل اس فائٹر اے کرافت کی جو سب اسیمبلیش ہیں جیسے کہ اس کی اے کرافت فیوزلاز ہے اسے ٹائر ٹو اور ٹری سپلائرز کو آؤٹسورس کر رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ڈیویلمنٹ کا کام ہے اس میں پرائیویٹ کمپنیز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اس کی ڈیویلمنٹ میں شامل کرنے سے ایسا پتا چلتا ہے کہ یہ فائٹر اے کرافت اپنی پرڈکشن لائن میں بہت سپیڈ سے جائے گا اور ہم ہر سال اس اے کرافت کے ٹوینٹی پور یونٹس کو پرڈیوز کر پائیں گے اس سے پہلے ہمارے تیجس مارک ون پروگرام کے ساتھ یہ لیمٹیشن رہی ہے کہ ہم ہر سال صرف آٹھ تیجس مارک ون اے کرافت کی ہی ڈیلیور کر پا رہے ہیں اور ایچیل کا کہنا ہے کہ جب 83 تیجس مارک ون اے کرافت کا اوڈر مل جائے گا اس کے بعد وہ اس اے کرافت کی ڈیلیوری سپیڈ کو بڑھا دیں گے اور وہ ہر سال 16 اے کرافت پرڈیوز کرنے لگ جائیں گے اے ڈی اے اور ایچیل کا پلان ہے کہ وہ سب سے پہلے تین انیشل آپریشنل سٹینڈر والے اے کرافت کو پڈیوز کریں گے اور اس کے بعد دو فل آپریشنل کلیرنسس والے اے کرافت کو پڈیوز کریں گے اس کے بعد اس اے کرافت کو پڈکشن میں انٹر کر دیا جائے گا اس اے کرافت کے دوزر اٹھائیس تک پڈکشن میں انٹر ہونے کی امید ہے اس کے جو لیمیٹڈ سیریس پڈکشن اے کرافت بنائے جائیں گے اس کا سٹرکچر اور اس کے پینلز ایسے ہوں گے جو کی انٹرچینجیبل ہوں گے جانے کہ جب جے اے کرافت پڈکشن میں انٹر ہوگا تب اسے اپگریڈ کرنے میں یا اس کی کوالٹی کو امپروب کرنے کے لیے ہمیں زیادہ خرچہ اور ٹائم سپینڈ نہیں کرنا پڑے گا اسے اس اے کرافت کی اویلیبیلٹی بھی زیادہ انکریز ہو جائے گی اس کے انٹرچینجیبل پینلز کے ساتھ اور اس کی زیادہ سپیرس اویلیبیلٹی کے ساتھ ہمارے LCA تیجس مارک ٹو اے کرافت کی ہر ایک سوارڈن کی اویلیبیلٹی ریٹ 75% تک ہو جائے گا جسے انڈینئر فورس کی اپریشنل کیویلیبیلٹی کرائیٹیریہ بھی پورا ہوتا ہے تیجس مارک ٹو اے کرافت کا ڈیزائن ورک پورا ہو چکا ہے اور جو اس میں شوٹے موٹے چینجز کرنے ہوں گے وہ اس سال تک اس میں کر دیا جائیں گے اس کے ٹینڈر ڈاکومنٹس کو ایشو کر دیا گیا ہے جس میں ایچے ایل نے پرائیوٹ سائٹر کمپنیز کو انوائٹ کیا ہے جو کی اس کے رنگز کے فائنل ڈیزائن کو پڈیوس کریں گے اس کے ساتھ ہی ایچے ایل نے دو کوکپٹ سیمولیٹرز کو بھی آرڈر کیا ہے جسے وہ اپنے پائیلرز کو ٹرین کریں گے اگر اس فائٹر اے کرافت کی ڈیویلمنٹ کو تیجس مارک ٹو پروگرام کی ڈیویلمنٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو ہمارے تیجس مارک ٹو پروگرام کا جو جالا سے جالا گراؤنڈ ورک ہے وہ اسے کرافت کی اسیمبلنگ موڈ میں جانے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے اس فائٹر اے کرافت کی پہلی میڈر کٹنگ پروسس 2021 میں شروع ہو جائے گی اور ایسا ریپورٹڈ ہے کہ اس کی میڈر کٹنگ کے شروع ہو جانے کے بعد اگلے بارہ مہینوں میں ہی ایچیل پہلا تیجس مارک ٹو اے کرافت پروگرام کر دے گی اور اس کی پہلی فلائٹ 2022 کے سیکنڈ ہاف میں ہو جائے گی اس اے کرافت کے جو میجر کمپوننٹس ہیں جیسے کہ دیٹر فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر ایویونکس نیویگیشن ایکویمنٹ الیکٹرونک وارفیر سسٹم اور آن بورڈ آکسی جنریٹر سب بھی ڈیویلپ ہو چکے ہیں لیکن جو اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنم اے ایس اے فائر کنٹرول ڈار اس کے لیے چاہیے وہ ابھی تک پوری طرح تیار نہیں ہے اور اسے ابھی کچھ ٹیسٹنگ کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ کے لیے ہم نے تقریباً آٹھ اے فور ون فور انجن سکرید لیے ہیں جو کی امریکن انجن میکر جنرل الائٹرک دورہ بنائے گئے ہیں ان سبھی ڈیویلمنٹ کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فائٹر اے کرافٹ ہے جس مارک ون اے کرافٹ کے مقابلے میں بہت جلدی ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی خبرائی ہے کہ نیوی نہیں چاہتی ہے کہ وہ ایچے ایڈ کے چوپر سکریدیں ہے کہ وہ ایکیس ہزار کروڑ کا میکن ایڈیا کانٹریکٹ ایچے ایل کو دیں کیونکہ جو ایچے ایل کا چوپر ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر پا رہا ہے اور جو کیویبلٹی انہیں چاہیے وہ انہیں ایچے ایل نہیں دے پائے گا اور اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی کیویبلٹی انہیں پرائیویٹ سائٹر سے ملے کچھ ایسی سورسل سے خبر آئی ہے کہ ایڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر کا جو نیول ورجن ہے اسے نیوی کو آفر کیا جا رہا ہے لیکن وہ نیوی کی بیسک کوالیٹیٹیو ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے اور جس رول کے لیے نیوی کو وہ ہیلیکوپٹر چاہیے اس رول کے لیے ہیلیکوپٹر پریاپ نہیں ہے انڈیا نیوی کو سرچ اینڈ ریس کی آپریشنز کے لیے یہ ہیلیکوپٹر چاہیے لیکن جو ایکنومک ٹائم سے ریپورٹ دی ہے اسے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ یہ نیول یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر جو پلین ہے اس میں ایچی ال کا اڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے انڈیا نیوی نے پہلے جو نیول یوٹیلیٹی ہیلیکوپٹر کا پلین شروع کیا تھا اس میں وہ پرائیویٹ سائٹر کو انوائٹ کر رہے تھے جس میں وہ سٹریٹیجنگ پارٹنرشیب موڈل کے تحت کسی فون میکر کے ساتھ یا کسی فون ایکویمنٹ مینفیرچرنگ کمپنی کے ساتھ مل کر کوئی ہیلیکوپٹر آفر کرنے والے تھے جس سے کہ ہمارے دیش کی پرائیویٹ کمپنیز ہمارے دیش میں ہی پڑیوز کرنے والی تھی لیکن اس کے بعد ایچی ال نے بھی اس ٹینڈر میں اپنی انٹری درز کرا دی تھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس ٹینڈر میں انوائٹ نہیں کیا گیا ہے کیونکہ انڈیا نیوی نے پہلے یہ ٹینڈر صرف پرائیویٹ کمپنیز تک ہی سیمت رکھا تھا ایچی ال کے ایڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا روٹر ہیڈ ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ ہے اور اسے ہائی ایلٹیٹوڈ آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے وہاں پر یہ بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن جو اس کے ڈیزائن لیمیٹیشن ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے بلیڈز کو فورڈ نہیں کیا جا سکتا ہے سرچ انڈریس کی آپریشنز میں ہر ایک منٹ کا سمیں بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے لیکن جو ایڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر ہے اسے ڈیپلائی کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انڈی نیوی ایڈوانس لائٹ ہیلیکوپٹر کو اس سے پہلے ہی یوٹیلیٹی رول میں استعمال کر رہی ہے لیکن اسے 111 ہیلیکوپٹر چاہیے جو کہ شپس کے اوپر ڈیپلائی کیا جا سکے یہ ملٹیپل رولز کرنے کے قیبل ہونے چاہیے جس میں سرولینس، فیرنگ سپلائیز اور سرچ انڈریس کی آپریشنز شامل ہیں ان کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ارجنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک سپیشلائز چوپر ملے جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو جسے کہ کوئکلی ڈیپلائی کیا جا سکے اور اسے آسانی سے ریٹریو بھی کیا جا سکے اور اسے شپ کے اوپر ہینگرز میں سٹور بھی کیا جا سکے اور اس میں ایسی قیبیٹی ہونی چاہیے کہ اس کے رنگز کو فولڈ بھی کیا جا سکے جسے کہ یہ ہیلیکوپٹر سٹوریج میں کم سے کم سپیس کھیریں یوٹیلٹی ہیلیکوپٹر کو کھرینے کی پرسیس ایڈوانس ٹیجز میں ہیں جس میں چار انڈین کمپنیز پارٹسپیٹ کر رہی ہیں جسے کہ انڈین نیوی نے شورٹ لسٹ کیا ہے ان سبھی کمپنیز نے فارن ٹیکنالوجی پروائیڈر کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے لیکن یہ پرسیس ابھی رک گئی ہے کیونکہ ایچی ایل نے بھی اپنے ایڈوانس لائٹ یوٹیلٹی ہیلیکوپٹر کو اس ٹینڈر کے لیے آفر کیا ہے تو دوستو ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا ایچی ایل کا ہیلیکوپٹر چنا جاتا ہے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھیکس فور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندے ماتر